اسلام علیکم اگر ابھی تک میرے چینل یوٹیوبر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کیسے آپ لوگ سب کو عید بہت بہت ببارک ہو اور آپ کے ساتھ عید کا بھی ایک وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں جس شخص نے عید کے دل 300 برتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کا سواب مسلمان مردوں کی روحوں کو بخش دیا جائے گا اس کا فائدہ سارا لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان کی قبر میں جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں ان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار نور داخل فرمائیں گے اس کے بعد عید کی نماز کے بعد دو رکعت نماز دفل پڑھے ہر رکعت میں صرفاتے کے بعد ایک دفعہ صورت المعون اور تیل برتبہ صورت اخلاص پڑھے تو اس کا صدقہ فطر کا سواب حاصل ہوگا اس سے یہ صورت المعون ہے عید کی نماز زہر کے بعد مطلب ماہ شوال کی پہلی تاریخ بعد نماز زہر آٹھ رکعت لفل لباس دو سلاب سے پڑھے عید پہ ہمارے پاس ہیتا ٹائم کہا ہوتا ہے یہی سب کہیں گے لیکن پلیز تھوڑا سی ٹائم نکال کے پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت زیادہ سواب بلے گا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جائے گے ہم لوگ موسکر یہی دیکھتے ہیں کہ جید سو کے گزار لیا سولے سے اچھا ہے کہ آپ کچھ عبادت کر لے تو دو سم آٹھ رکعت لفل دو سلام سے پڑھیں یعنی چار چار رکعت کر کے صورت فاتح کے بعد صورت اکلاس پچیس مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ دیئے درود شریف اور پڑھے اور ستر مرتبہ استقفار کرے فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس لفل نماز کی برکت سے اس کے ستر حاشتیں پوری کریں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اس کے بعد دوسری تاریخ کا چھے روزے رکھنے کی بہت ہی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان روزوں کا سواب ہزار روزوں کے سواب کے برابر ہے شوال کے چھے روزے رکھنے والے کے نامیں اعمال میں بیشبان نیک کے لکھی جاتی ہے اس پر دو سکی آگرام ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ عید مبارک اور دعاو میں دعاو میں یاد رکھی گا ہی دوالے دن نہیں اور جو ہے آپ نے کیسے گزاری کیا کر رہے ہیں اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں میرے سب کومنٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ